حسن آپ کو کیا لگ رہے یہ الیکشن کمیشن کو اتنی دیر سے کیوں یہ خبر ہوئی اگر یہ لوگ جس کا پیپلز پارٹی بھی ذکر کر رہی ہے ظاہر ہے ایک کلیر آپ کو پتا ہے کانٹیکٹ جو فواد حسن فواد ہوں یا حتیمہ صاحب ہوں اب یہ بیروکیٹ نہیں ہے کام از کام یہ دو حضرات یہ نگران حکومت کا حصہ ہے تو یہ واقعی نگران ہے یا ہم مان لے کہ یہ ایک غیر متنازع قسم کی نگران ہے کیر ٹیکرز ہی ہیں کیر ٹیکرز جو پرائم میسٹر ہیں وہ ڈیفنیٹلی کو مسلمی قنون کا حصہ نہیں ہے دیر میسٹر مسلمی قنون کا حصہ نہیں ہے فانانس منسٹر جو ہے یا آپ کر دے فورم میسٹر کی بات کر دے اہم جو وزارتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انڈیپینڈنڈ لوگ ہیں لیکن چاند ایک لوگ یقینی طور کی اندر موجود ہیں اب جہاں تک سوال آ گیا کہ آہد چیما صاحب کی آپ نے بات کی تو الیکشن تو بیوروکریٹس نے کرانے ہیں اگر اس حوالے سے کوئی معاملہ ہیں کوئی تحفوظات ہیں تو جس شیاسی جماعت کو تحفوظات ہو وہ الیکشن کمیشن میں ان رائٹنگ کمپلین دیں ابھی الیکشن کمیشن نے از خود ایک جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا جسے آپ بتا رہے ہیں کہ پرائم میسٹر صاحب کو تو ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پرائم میسٹر صاحب اس کے اوپر کیاک کرتے ہیں اچھا ابھی کسی کا کوئی قریبیئنس ہے تو اس کو اجیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے جو شکایت ہے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ابھی تک تو نہ پاکستان تحریکی انصاف نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ جی ای 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 ف کسی سیاسی چماعت نے الیکشن کمیشن میں تحریری طور پر اپنی شکایت کا اندراج نہیں کیا تو جب یہ شکایت کا اندراج ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کس طرح ایلیک کرتا ہے حسن یہ اس کے اوپر بات کریں گے جب آئین کے اندر جو بنیادی چیزوں کا تائین ہوتا ہے وہ جو روز زیادہ گیم ہے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے چوزی غلام صاحب آپ کی اسم مجھتے ہیں کہ فواد حسن فواد کی جب تائیناتی ہوتی ہے ظاہرہ وہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں جب ان کے خلاف نیاب کی کیسز بنیں گے جی چونکہ میں محترم نماز شریف کے ساتھ تھا اور ظاہرہ ایک اس کے وقت سے مجھے وکٹرمائز کیا گیا آہد چیما صاحب کچھ ظاہرہ ان کا تعلق واسطہ ہے نونلی کے ساتھ تو جب انہوں نے ریزائن کیا تو امیجیٹلی گورنمنٹ کے نوکرے سے تو ان کو پھر وزارت بھی مل گئی پچھلی حکومت میں بھی اور اس حکومت کے اندر بھی چوزی صاحب یہ تو آپ خاص طور پر دونوں یہ جو بیروکیٹ ہیں اب سابقہ بیروکیٹ ہیں یہ دو نہیں ہے خاور گورنمنٹ صاحب نہیں سرمان تو موجودہ یہ ساری کمینا کے یہ فارد حسن فارد یہ آہد چیما مطلب یہ لس پڑھتے جائیں تقریباً ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی یہ سارے نونلیگ یا کہیں کہیں سے کسی دوسری پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے اور یہ فری فیئر امپارچل الیکشن کرانے کے لیے قطن ایک نگران حکومت کا رول ادا نہیں کریں گے یہ پارٹی دین ہے اور اسی طرح یہ جو اچھا میرا کسی سے کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے کسی کا بھی نہیں ہے ہم لیسے ظاہر ہے ہم تو ایک بات کر رہے ہیں جو شاہد نہیں نہیں جو شاہد اشرف طالد ہے جو آپ کو ان کا بھی پتا ہے معاصلات کو دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ ایک ایک میک میں جتنے جتنے بندے لگے ہوئے ہیں اور جو جو سیکٹی لگائے ہوئے ہیں یہ سارے نونلیگ ہیں فوال حسن فہد کا این اس وقت جب نواز شیف کا اعلان ہو رہا ہے کہ وہ ان کا فاتحانہ رائیبل ہے وہ پاکستان آئیں گے اور وہ صرف وہ پاکستان کو بچا سکتے ہیں اگر وہ نہ آئے تو پاکستان ڈوب جائے گا تو اس مقرد ان صاحب کو لگانے کا مطلب ہے کہ ان کو کمفرٹ دیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آؤ سبتے خیران بلکہ ہی تو جہاد پارکے آ رہے ہیں تو انہوں کو تو ریسیب کرنا اچھا نیازی صاحب انوارالحاق کاکٹ صاحب بیسے تو وہ بانی ہیں بانیوں میں سے ہیں باپ پارٹی کے بلکہ انہوں نے اپنی سینر کے سیٹ بھی چھوڑ دی اور اس کے بعد جو ہے بیسک میمبرشپ سے بھی صیفہ دے دیا لیکن جو میرے خیال میں وزیر داخلہ ہیں وہ بھی سینیٹر بھی ہیں اور وہ پارٹی کے حساب بھی ہیں سوال بنیاج دو پر آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو حسن میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی ویٹنگ پروسس ہونا چاہیے یا ضرورت نہیں ہے انٹرلالنس کوئی بندہ کمپلین ہی کرے کہ جناب اعلیٰ یہ بندہ یہ اس کا تعلق اس پارٹی سے ہے یا بندہ ایشو ریز کرے پھر ہی ان کو ایکشن لینا ہے جس طرح کے پی کے اندر بھی ہوا دیکھیں آپ کا جو آئین ہے اس میں ساری گائیڈنس موجود ہے جو الیکشن کمیشن ہے یا تو وہ خود اون اٹس اون ایکشن لے سکتا ہے الیکشن ایکٹ کو بھی ساتھ پڑھ لیں یا اون کمپلینٹ آف اینی اگریفٹ پارٹی تو کیونکہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے دی ہے پو انشور لیول پلینگ فیلڈ ہے فری اینڈ فیر ایلیکشن ہے کوئی کسی سائٹ پہ کوئی پارشیلٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اگر یہاں پہ دیکھیں آہ چیما صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہے بڑی اسپیکٹر تو فواد حسن فواد صاحب بھی بڑے ریسپیکٹڈ ہے اور بھی آپ نے لوگ گنایا once they retire they're not bureaucrates they are linked to the political party they were advisors to شباہ شریف صاحب so آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بروکریٹ تھے یہ آپ ان کا حصہ تھے یہ پی ایلین کے ساتھ linked تھے they were part and parcel of it so آپ یہ ایکسپیکٹ کریں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا شاید وہ نہ کر رہے ہوں وہ بڑا انڈپینڈنٹ کام کر رہے ہوں لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ جو ججمنٹس ہاتی ہیں سپریم کورٹ کی وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایمپریشن بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہاں کانفلکٹ اگزیسٹ کرتا ہے تو یہاں پہ مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ you're part of a party دیکھیں آپ بے شک نہیں کریں گے لیکن presumption یہی آئے گی کہ آپ کا konflikt ہے آپ فیور دیں گے کہ پی ٹی آئی یہ کتنے وزیر ہے وہ واقعی حکومت میں اور پجاب حکومت میں میں یہ کہہ رہو کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ الیکشن کمیشن نے اچھا لیٹر لکھا اگر انہوں نے یہ کی ہے لیکن لیٹر سے بات ختم نہیں ہوگی they have to take action action تب ہی ہوگا جب ان کو نظر آئے گا کہیں فیور ہو رہا تو پھر آپ کو کچھ گراؤنڈ میں نظر بھی آئے گا لیکن کسی party کا بندہ دیکھیں کانون میں ممانیت نہیں ہے کہیں بھی آئین میں کوئی بھی بندہ تیرم بن سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقیات ہوتی ہیں جو آپ کی society کو گورن کرتی ہیں آپ کی حکومت کو گورن کرتی ہیں اس وجہ سے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا result یہ ہی آئے گا کہ آپ سوال اٹھائیں گے پروے پروسس پہ election commission اگر سوتا رہ گا ایک toothless figure کی طرح